دوستو آج ہم آپ کو ریگستانوں سے ملنے والی عجیب و گریب چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو دیکھ کر پوری دنیا حیران اور پریشان ہے اور سائنٹس بھی آج تک ان کے بارے میں صحیح معلومات نہیں دے سکے ریگستان بہت ہی بڑے اور بلکل ویران ہوتے ہیں اس نے پوری زمین کا تیسرا حصہ گیر رکھا ہے دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریش کر دیجئے تو بڑھ دے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب نمبر ٹین اٹیکسس ڈینزر پرادہ سٹور اس پرادہ شاپ کو دو ہزار پانچ میں ٹیکسس کے سہرہ میں ایلم گرین اور ڈریکسے نے بنایا تھا ٹیکسس کے ایک سہرہ کے بس میں پرادہ سٹور کی تنصیب کی گئی ہے جس کا مصد یہ جانچنا ہے کہ یہ دکان کس طرح تہجیب سے دور نظر آئے گی اس کی مہنگی بیگ زیورات اور ڈیزائن جوتے سے پری ہوئی ہے اس کے کھلنے کے روز ہی اسے لوٹ لیا گیا تھا لہٰذا اب یہ پربل لگے ہوئے تالوں اور شٹل پروف کھڑکیوں سے لیز ہے نمبر نائن دا ایریزونا ڈیازرٹ گینٹ ایرو ایریزونا ریگستان میں واقع ہے آپ بیس میٹر کے بڑے پتھر کے تیر دیکھ سکتے ہیں کئی سالوں سے مقامی بھشینوں نے انتہائی جرود مندانہ نظریات کی تعمیر کرتے ہوئے اپنی اصلیت کو کھولنے کی کوشش کی ہے در حقیقت یہ نشانیاں انیس سو گیارہ میں قائم کی گئے جی پی ایس گوگل نے نقشوں سے پہلے انہوں نے میل تیاروں کو بحری جہاد میں جانے پر پارسل کو مغربی سائل تک پنچانے میں مدد رام گئے نمبر ایٹ دا موجیب ڈیزرٹ خون بوت سہرہ موجوبی میں ایک خون بوت انیس سو ساٹھ میں نصب کیا گیا تھا یہ قریب کی سڑک سے تیرہ کلومیٹر دور ہے اس کا مطلب کان کے کارکنوں اور گمشدہ افراد کے لئے تھا پھر بھی یہ سیاہوں میں خاص طور پر مقبول ہوا ریکار نامی کسی شخص نے بوت کے قریب پتیس دن گزارے اور پانچ سو کالوں کا جواب دیا جن میں پینٹا گون کی ایک آل بھی شامل ہے دو ہزار میں کھوڑا کرکٹ اور توڑ پھوڑ کے جمع ہونے کی وجہ سے اس بوت کو منہدن کر دیا گیا اب ہم اسے صرف فلموں میں ہی دیکھ سکتے ہیں نمبر سیون دنیو میکسیکو ڈیزرٹ ویڈیو گیم سٹیش انیس سو اسی میں معروف کمپنی تاری نے بہت ساری اشیاء تیار کی گوداموں میں صرف دیوہ دار ویڈیو گیمز اور کنسولز سے بر گئے تھے انہوں نے ان خزانوں کو سہرہ میں کہیں دبن کرنے کا پیس لگیا ہزاروں مکمل طور پر محفوظ کرتا ہے ویڈیو گیمز کنسولز اور کلیکٹر کے ایڈیشنوں کے ساتھ اسٹارش صرف دوزہ چودہ میں ملا تھا یہ سب ای بے پر اچھے پیسو پر فروغت ہوا تھا نمبر سکس داموجیب ڈیزرٹ سیکرٹ پول سوشل پول ایک آرٹ ورک ہے جسے دوزہ چودہ میں اسٹریلیا کے مصور الفریڈو بار سوگیا نے تخلیق کیا تھا اسٹریلیا کے ایک وسائل مند فنکار نے سہرہ موجودی میں ایک ایلٹ سوئی پول بنایا گرم سہرہ کے بیچ کوئی بھی تھنڈے پانی میں تیر سکتا ہے لیکن اس طلاب کو تلاش کرنا آسان نہیں ہے قریب کوئی نشان نہیں ہے اور گوگل کے نقشے اس کا مقام نہیں دکھاتے ہیں نمبر فائیو ایجپٹن سینڈز لیبیان گلاس یہ زمین پر بہت کم ہے لیبیا کا گلاس زمین کا نیاب ترین مادنیات ہے اور یہ صرف مصر کی رید میں پایا جا سکتا ہے تونک مون کے مقبرے میں ملنے والا لاکٹ اسی کا بنا ہوا تھا سائنس دانوں نے ابھی تک اس کی تشکیل کی کہانی کا انکشاف نہیں کیا ہے لیکن ایک بردن میں بتایا گیا ہے کہ اٹھائیس ملین سال پہلے ایک بہت بڑی الکا سہرہ میں گر گئی تھی نمبر فور دیزک گریبیارڈ فارسی میں مل چلی کی سہرہ میں اتکامہ میں ایک پہاڑی ہے جسے سیروبلینا کہا جاتا ہے جو سطح سمندر سے چالیس میٹر بلندی بر ہے جس میں سن دو ہزار دس میں سڑک کے کام کے دوران چالیس و بیلوں کہ جواسم کے ساتھ ساتھ دوسرے سمندری ستنتنداریوں کے ذکیرے پائے جاتے تھے جسے ڈولفنز اور مہری نلوار مچھلی سے متعلق گئے یہ ابتدا میں بڑے پیمانے بر جرسیم کے ایک حیرت انگیز معاملے کی طرح لگتا تھا نمبر تھری سپائیڈل روک آٹھ اس نقشو نگار کی تاریخ پانچ ہزار سے بیس ہزار سال قبل کی ہے چٹانوں پر نکاشی قدیم مردوں رسمی رکس ہاتھوں میں لینس رکھنے والے مرد جانور بیل لنائیا اونٹ کارما اور سورج اور ستاروں کی تصویر کشی کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ سقافتی زمین کی تضائین کی پہلی بار مقامی کانکنوں نے انیس سو انچالیس میں دریافت کی تھی دا اٹیکما ڈیزٹ دا ہینڈ ڈو ڈا ڈیزٹ اکیس فروری دو ہتار اٹھارہ چلی میں سہرہ کا دریافت ہوا ایک اجنبی ہاتھ کا مجسمہ اٹکاما سہرہ کے وسط میں پہنچ گیا اٹکاما میں گیارہ میٹر کا ایک بڑا بادو زمین کے نیچے سے چپک گیا یہ انیس سو بانوے میں زیت میں ڈوبتے وہ انسان کی کمدوری اور لچاری کی علامت کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا شمالی چلی کے سہر یہاں تک کہ لوگ گوگل کے نقشوں پر بھی ہاتھ دیکھ سکتے ہیں نمبر وان اسٹن ایجیمٹ ڈیزٹ بریت بہر احمر کے ساحل پر ہر گڑا کے قریب واقع سہرہ سانس زمین فن کا ایک دوہرہ کام ہے اسے ڈی اے ایس ایس ٹی نے بنایا تھا مشرقی مصر میں یہ عجیب تنصیب جو انیس سو ستانوے میں یونانی فنکاروں کے ذریعے تیار کی گئی تھی ایک یوں ایف او اڈے سے مشابت رکھتی ہے یہ تحضیب سے بہت دور واقعہ ہے اور اس کا رقبہ ایک لاکھ مربع میں برمہیت ہے خیال کیا جاتا ہے کہ سہرہ کی سانس سینڈی راستوں کی لا محدود شکل کو ظاہر کرتی ہے دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ کیجئے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو پر تب تک کے لیے اللہ حافظ